تاریخ کے اوراگ گردانے تو جہاں ہمیں رحمدل بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں کچھ ایسے کردار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر ماضی کی سفید دیواریں خون میں ماتم کنا نظر آتی ہیں اور ایسی ہی ایک شخصیت کا ہم آج اپنی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے بات ہوگی ایک شخصیت کے جانشی کی جس نے صفاقی کا درس خوب گوھر سے سنا بھی یاد بھی کیا اور پھر اس کو عملی شکل بھی دی ناظرین ہلاکو خان کے نام سے ہم سب واقف ہیں اور اس کے کارنامے بھی ہم سب کے سامنے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان کے مشن کو آگے کون لے کر چلا گخاتو کا ہلاکو خان سے کیا رشتہ تھا اور اگر آپ ڈراما سیریز کورلوش اسمان دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بات بھی ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ منگول کمانڈر کا کردار ادا کرنے والے گخاتو خان کی حقیقت کیا ہے اور ڈراما میں کیا دکھایا کیا ہے ڈراما میں گخاتو خان کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا اصل نام کیا ہے گخاتو خان کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ناظرین کہانی کچھ یوں ہے بارہ سو انسٹھ میں پیدا ہونے والے منگول کمانڈر گخاتو کے باپ کا نام اباکہ خان تھا جو مشہور منگول حکمران ہلاکو خان کا بیٹا تھا یعنی گخاتو ہلاکو خان کا پوتا تھا ہلاکو خان نے موجودہ ایران پاکستان اور آزربائی جان کے علاقوں میں اپنی الخانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ہلاکو خان حجاز مقدس کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا اور اسی مقصد کے لیے اس نے مصر کے حکمران رکن الدین بیبرس کو ایک خط بھی لکھا تھا اس خط میں ہلاکو خان نے بیبرس کو دھمکی دی کہ وہ ہلاکو کی اطاعت قبول کر لے ورنہ منگولوں کو لڑنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن رکن الدین بیبرس نے گھبرانے کی بجائے اس خط کا جواب دیا کہ منگولوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مصر سے دور رہیں کیونکہ جس دن ان کا سامنا ہم سے ہوا تو سب جان لیں گے کہ جنگ لڑنا کسے بہتر آتا ہے ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان اس کا جانشی بنا اباقہ خان اپنے باپ ہلاکو خان کے ساتھ احران آیا تھا اور یہیں الخانی سلطنت کا جانشی مقرر ہو گیا اباقہ خان نے ارد گرد بسنے والے کئی ایسائی حکمرانوں سے اتحاد کر کے اپنی سلطنت کو توسیدی لیکن مصر کی جانب رکن الدین بیبرس منگولوں کے راستے میں ایک چٹان بن کر کھڑا تھا ہلاکو خان کے بعد اباقہ خان بھی مصر فتح کرنے کی حسرت لیے موت کے موں میں چلا گیا تو اس کا بھائی تقدور خان الخانی سلطنت کا تیسرا حکمران بنا تقدور خان نے اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد رکھ لیا اور اسی وجہ سے اس کا بھتیجہ ارگون خان اس کا دشمن بن گیا ارگون خان نے فوج کے کمانڈروں کو احمد تقدور خان کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا احمد تقدور خان کو اس بغاوت کی اطلاع مل گئی اور اس نے بغاوت کو سختی سے کچل دیا لیکن ارگون خان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی صرف دو سال کے بعد ارگون خان ایک مرتبہ پھر اپنے چچا احمد تقدور خان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس مرتبہ زیادہ تر تاتاری ارگون خان کے ساتھ تھے لہٰذا احمد تقدور خان کو شکست ہوئی اور ارگون خان نے اپنے چچا کو قید کرنے کے بعد قتل کر دیا اس کامیاب بغاوت کے بعد ارگون خان ایل خانی سلطنت کا چوتھا حکمران بنا حکمران بننے کے بعد ارگون خان نے اپنے قضے بیدو خان کو بغداد کا گورنر اور اپنے بھائی گیخاتو کو اناتولیا کا گورنر مقرر کر دیا بارہ سو چھاسی میں اناتولیا سے اکسرائے آتے ہوئے گیخاتو نے ہر چھوٹی بڑی ریاست پر بھاری ٹیکس لگا دیا جس کی وجہ سے یہ ریاستیں بھی اندرون خانہ گیخاتو کے خلاف ہو گئیں بارہ سو اٹھاسی میں لانڈرے اور کرامان میں گیخاتو کے خلاف بغاوتیں ہوئیں جنہیں گیخاتو نے سختی سے کچل ڈالا اناتولیا میں حکومت کرتے ہوئے گیخاتو نہ صرف بودمت کا پیروکار بن چکا تھا بلکہ اسے شراب کی لط بھی پڑ چکی تھی ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ گیخاتو کا کزن بیدو خان جو بغداد کا حکمران تھا وہ گیخاتو سے ملنے آیا مگر شراب کے نشے میں دھد گیخاتو خان نے اپنے کزن بیدو خان کی بیزتی کی اور بیدو خان تیش میں آ کر محل سے نکلا اور واپس پکتا چلا کیا انہی وجوہات کی بنا پر گیخاتو کے اپنے کمانڈرز بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے ایک مرتبہ گیخاتو اناتولیا کے گورنر کی حیثیت سے اہلات کے دورے پر گیا اور وہاں سے واپسی پر آزربائی جان پہنچا تو اسے اپنے بڑے بھائی ارگون خان کی موت کی خبر ملی یہ خبر ملتے ہی گیخاتو نے اپنے آپ کو ارگون خان کا جانشی نامزد کر دیا اور ایل خانی سلطنت کا حکمران بن گیا کئی منگول کمانڈرز نے گیخاتو کے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنا چاہا مگر طاقتور گیخاتو خان نے سب کو خاموش کروا دیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ایل خانی سلطنت پر قبضہ کر لیا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ گیخاتو کو معلوم ہوا کہ اناتولیا میں جہاں وہ گورنر کی حیثیت سے حکمران تھا وہاں سلجوکوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے یہ خبر ملتے ہی گیخاتو آندھی توفان کی طرح اناتولیا پہنچا اور بغاوت کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اس مسئلے سے نمٹنے کے بعد گیخاتو اناتولیا سے کونیا اور پھر کونیا سے ازربائے جان چلا گیا اور اپنی غیر موجودگی میں اس نے نویان کو اناتولیا کا گورنر مقرر کر دیا انتیس میں بارہ سو اکانوے کو علا داخ کے مقام پر گیخاتو نے اپنی باقاعدہ تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیخاتو کے دور حکومت میں اس کی منگولوں سے جنگ جاری رہی اور اسی جنگ کے دوران اس کی سلطنت میں ایک وبائی مرض پھیل گیا جس سے شدید جانی و مالی نقصان ہوا جنگ اور وبا سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے گیخاتو حکومت کی معاشی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی اسی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے کئی منگول کمانڈرز نے گیخاتو کے خلاف بغاوت بھی کر دی لیکن گیخاتو ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا تھا سو اس نے جیسے تیسے کر کے بغاوت پر قابو پا لیا بغاوت سے نمٹنے کے بعد گیخاتو نے معیشیت پر توجہ دھی اور بہران سے نمٹنے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا وہ یہ کہ اس نے سونے اور چاندی کی تجارت پر پابندی آیت کر دی اور اس کی جگہ بارہ سو چورانوے میں پہلی بار پیپر کرنسی یعنی کاغذی نوٹ جاری کر دیے گیخاتو نے یہ حکم اپنے ایک وزیر کے مشورے پر جاری کیا تھا لیکن تاجروں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور گیخاتو کی کاغذی کرنسی کو رد کر دیا تاجروں کے شدید احتجاج پر مجبوراں گیخاتو کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اکیس مارچ بارہ سو پچانوے کو ہمیدان کے مقام پر گیخاتو اپنی آخری جنگ کے لیے میدان میں اترا اس جنگ میں اس کے اپنے کمانڈرز کی بغاوت کی وجہ سے گیخاتو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا لیکن جلد ہی اسے پکڑ کر اس کے کزن بیدو خان کے سامنے پیش کیا گیا جس نے چوبیس مارچ بارہ سو پچانوے کو گیخاتو خان کو پھانسی پر لٹکا دیا اور یوں گیخاتو اپنے انجام کو پہنچا کارلس اسمان کے سیزن دو میں گیخاتو خان کا کردار ترک اداکار موروف اتاچنو نے نبھایا ہے جو اس سے پہلے بھی To the ends of the earth The man who unblocks the universe جیسی مشہور فلموں میں کام کر چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں موسیقی